بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بی لاو اپلیکیشن ہے آپ اسے انلیمٹیڈ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے فیک انوائٹ کیسے لے سکتے ہیں اور آپ کے وہ انوائٹ یہاں پہ اکاؤنٹ بھی ہوگے اور ان کی جو ارننگ ہے وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگی اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں بی لاو ایک ایسے اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو مائننگ سکتے ہیں یہاں پہ اس کائن کی جو اسٹیمیٹڈ قیمت ہے وہ ایک ڈالر تک جائے گی ایک جو کائن ہے وہ دو سو پچاس سے دو سو اسی روپے تک کا سیل ہونے کے چانسز ہیں تو اس کا اکاؤنٹ اگر آپ نے پہلے نہیں بنائے ہوا تو تفصیل سے میری ایک ویڈیو ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو اٹسامنے ٹائٹل جو دیکھا دے رہا ہے بی لب اس کے اوپر کلک کریں نیچے ڈسکرپشن آ جائے گا پہلا پارٹ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اور وہ ساری سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لی رہی ہے جن لوگوں نے پہلے اس پہ کام نہیں کیا خود آپ نے اس میں اکاؤنٹ نہیں بنانا ورنہ آپ کے موبائل میں یہ بین ہوگی تو پھر آپ اس کو چلا ہی نہیں پائیں گے تو جن لوگوں نے اکاؤنٹ نہیں بنایا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور جن لوگوں نے پہلے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس پہ تو انہوں نے کیسے ارننگ کرنی ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں چینل پہ نہیں ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلونر دے دیتا ہوں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے آپ نے یہی ویڈیو ویڈیوڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کلونر کو آپ جیسی ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سنٹرو فیس آئے گا آپ کے موبائل میں جتنی اپلیکیشن ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں ایپس میں تو آپ نے بی لوف نیٹورک اوپر کلک کر لینا ہے سب سے پہلے کلون نمبر میں آپ نے پہلا کلون بنا رہے ہیں تو آپ نے پلس ون کر لینا ہے دوسرا کلون بنانا ہے پلس ٹو کر لینا ہے تیسرا بنانا ہے تو آپ نے پلس ٹھری کر لینا ہے تو پہلے میں نے دو بنا کے رکھو اب میں تیسرا بنا رہا ہوں تو پلس ٹھری کر لیا اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ اڈپٹیو آئیکن سپورٹ آپ نے اس کو آن کر لینا ہے یہ آپ کوف ہوگا اس کے بعد آپ نے پرائیویسی آپشن میں آ جانا ہے اور یہاں پہ ان کیöstی کی موڑ جو ہے آپ نے اس کو یہاں پہ اٹرٹو کر کے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسی یہ پہلے انیبل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کی بورڈ کو آپ نے اون کر دینا ہے اس کے بعد یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں آپ نے چینج انڈرویڈ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کو رینڈم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نیچے آ جانا ہے وائ فائی والا جو ایم ایسی اڈریس ہے اس کو بھی آپ نے رینڈم کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو چینج بلوٹوث ہے اس کو پہ آپ نے رینڈم کر لینا ہے اور یہاں سے یہ سیٹنگ ہماری ختم ہوگی اس کے بعد آپ نیچے آ جانا ہے سٹوریج آپشن میں آنا ہے یہاں پہ ریڈائریک ایکسٹرنل سٹوریجر کو آپ نے انیبل کر کے اوکے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مزید کوئی سیٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے کلوننگ آپشن میں کلوننگ آپشن میں آنے کے بعد آپ نے کلوننگ موڈ جو ہے اس کو مینیفیسٹ کر کے اوکے کر دینا ہے سکپ نیٹیو لیبریری کو آپ نے اون کر لینا ہے اگنور کریشر کو بھی اون کر لینا ہے اور اس کے بعد نو کل کو بھی آپ نے اون کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو آپ کی اوریجنل اپلیکیشن ہوگی یہ اس کی ایک ڈوپلیکیٹ کوپی بن جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں ٹک کے اوپر کلک کرنا اور یہ آپ کی ایک کوپی بن جائے گی اوریجنل اپلیکیشن کا اوکے تو فرنس اس کے بعد یہ کوپی بن جائے گا آپ نے انسٹال ایپس کے اوپر کلک کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو جیسے میں انسٹال کر رہا ہوں انسٹال ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹر فیس آ چکتا ہے آپ نے گو ایٹ کے اوپر نہیں کرنا ورلکہ آپ نے موڈ ڈیٹیل کے اوپر کلک کر لینا ہے اور انسٹال اینی وی ایپس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کی انسٹالیشن تب کمپلیٹ ہوگی انسٹال اینی وی اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکیشن کا ڈوپلیکیٹ بن چکا ہے تو یہاں پہ چیک اوٹ کر سکتے ہیں اوریجنل اپلیکیشن یہ ہے اور اس کا جو فیک میں نے بنایا وہ یہ ہے تو اب میں فیک جو ہے ڈوپلیکیٹ میں نے بنایا اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں لیٹس کو اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ریفر بنانے کے لیے آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ساری ڈیٹیل لگا لینا ہے موبائل نمبر کوئی بھی فیک لگا سکتے ہیں لیکن ای میل آپ کا اوریجنل ہونا چاہیے اچھا پہلے میں اپنی اوریجنل اپلیکیشن میں آ چکا ہوں میں آپ کو اپنا ریفر چیک اوٹ کروا دوں کتنے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلے اکتیس ہیں تو اب میں یہ فیک ریفر بنانے جا رہا ہوں اوکے دفعین یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے یہ ساری ٹیل لگا لی ہے فیک ٹھیک ہے لیکن ای میل اڈریس آپ نے ریل بنا لینا ہے ہر دفعہ آپ نے فیک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کیلکہ نیا ای میل اڈریس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس طرح آپ نے یہ کافی سارے بنا بھی لینے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ای میل اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ ریفر کورٹ لگا لینا ہوتا ہے کیونکہ ریفر کورٹ جو ہوتا ہے یہ سارے بڑی ای بی سی میں ہوتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اپنے اس بی لفعہ پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ نے یہ والا کورٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے جو میرا ہے جی بی ٹی جی ایکس آر آئی ڈویو جے زی یہ بڑے الفا بیٹ میں ہے اور اگر آپ اس میں ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں اپنے ریفر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا ریفر لگا لینا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس اپلیکیشن کو آپ نے میکسیمائز مطلب ریسنٹس ایپ میں نہیں چلانا یا اس کو پیچھے نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پیچھے کر دیں گے تو یہ سارا کٹ کے جو ڈپلیکیٹ ہے آپ کا یہ پھر سے زیرو پہ چلا جائے گا پھر آپ کو دوبارہ سائن اپ کرنا پڑے گا تو اس لیے آپ نے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں یہاں میں سائن اپ کو اپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سائن اپ کو اپر کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پہ کوڑ دیکھنے کے لیے آپ نے ایمیل میں نہیں جانا اگر جاتے ہیں تو یہ آپ کا پھر سے پیچھے چلا جائے گا اور پھر آپ کو دوبارہ سارا ڈیٹر دینا پڑے گا تو اس کے لیے بہتر ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی ایمیل آئے گا یہاں پہ دیکھیں اگر اس کو میں یہاں پہ پیچھے کر کے کہ وہاں پہ کوڑ دیکھنے جاتا تو یہ سارا ڈیٹا پھر سے ختم ہو جانا تھا اور پھر اکاؤنٹ بنانا تھا لیکن اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر نوٹفیکشن آئے گا آپ نے وہاں سے دیکھ کے لگا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میرا کوڑ بن گیا تو یہ اگر آپ پہلی دفعہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اوریجنل تو آپ نے یہ اپنے یہ اس کی کی ڈاؤنلوڈ کر کے ٹکھ لینے لیکن اگر آپ ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں اپنا ریفر بنانے کے لئے یہ اکا� شو ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو مائننگ لگا دیا اب بے شک اس کو پیچھے کرتے رہے کوئی ایشیو نہیں ہے یہ جب اکاؤنٹ بن جائے گا تو پھر آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ہی اپن ہوگا جیسے آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوگا تو میں اب اوریجنل اکاؤنٹ میں جاتا ہوں وہاں پہ میں چیک اوٹ کروا دیتا ہوں میرے پہلے جتنے ریفر تھے اور اب دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں میرے بتیس ریفر ہو چکے ہیں بھائی اس طرح سے یہ کام کرنا ہے اور یہ ٹو شوکن قد ہوگا فرنڈز ابھی یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے جو نیا ایر ڈروپ ایر ڈروپ آتا ہے وہ کچھ دن کے لیے جو ہے یا ایک دو منت کے لیے وہ اس کی ویلیو ایکسچینج نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب وہ کائن لسٹ نہیں ہوتا تو یہ کائن لسٹ ہو چکا ہے اس کی ویلیو ابھی کم ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ اس کو ایکسچینج نہیں کرنا نیکس ویڈیو انشاءاللہ جیسے اس کا اپ ڈیٹ آئے گی ویڈراؤ کر کے میں آپ کو ایزی پیس سی جیس کائش میں لے کے دکھاؤں گا یہ ہنڈڈ پرسنٹ ریل ہے اس کی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں تو آپ نے اس کو ویڈراؤ کرنا ہے اب آپ نے دیکھیں اب ایک آپ نے میں نے تیسرا جو ہے اس کا کلون بنا لیا تو چوتھا کلون بنانے کے لیے کلون نمبر کو پر کلک کر کے یہاں پہ چار کر دینا ہے ٹھیک ہے چار کر دینا ہے اور یہاں پہ جو اپلیکیشن ہے اس کا میں یہاں پہ چار لکھ لیتا ہوں نیم بھی چار دکھ لیتا کہ مجھے یاد رہے کہ تمہیں کون سا بنا ہے اس کے بعد باقی جو سیٹنگ ہے ایک ہی دفعہ آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے یہ آٹو لگتے آ جاتی ہے بس آپ نے یہاں پہ نیم اپلیکیشن کا چینج کرتے جانا اور کلون نمبر اور اس طرح آپ کی یہ کافی ساری دوپلیکیٹ بنتے جائیں گی اس طرح سے پھر آپ بناتے جائیں اور ارننگ کرتے جائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے آپ کو ویڈراؤ بھی کر کے دکھاؤں گا سارا کچھ کر کے دکھاؤں گا اپنا کیا رکھے گا اللہ پیز